موسیقی چناب اب آپ کی ملاقات کا سلسلہ ایک ایسے مہمان کے ساتھ جو ایک پاکستانی ہے ایک کشمیری ہے اور ان دونوں آئیڈنٹیٹیز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں دنیا میں انہوں نے نوروے دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جس میں کشمیر کمیٹی بنائی گئی اس کا کریڈٹ بڑی حد تک ان کو جاتا ہے بڑی سٹرگل کی انہوں نے کشمیر کاؤز کو دنیا میں مطارف کرانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں کشمیر سکینڈنیویین کاؤنسل کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوائیزر ہیں پریسٹین ڈیموکراتیک پارٹی کے چیئرمن کے نوروے سے تعلق ہے آپ کا اور آج ہماری ساتھ ہیں ہماری گپ شپ کا سلسلہ سردار علی شاہ نواز خان صاحب کے ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ اچھے یہ انٹرفیت، ہامنی، کشمیر، کاؤز، پاکستانیت یہ تین چار مختلف قسم کے ڈیفیکلٹ ٹاسک لے کے چلتے ہیں آپ تو یہ کیسا لگتا ہے اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں دیکھیں مشکلات تو ہر کام میں ہی ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو یعنی آپ صرف اپنے کام کاٹotsی خاندود رکھتے ہیں یا 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 بارمن ای چونسSerہ اپنے مشروع کے لئے اپنے لوگوں کے لئے صلی تو نوروے مجھا رہا جب ایک یہ و vérit میں ہئ És ع neighborhoods میں انٹین این اگن میں اپ ذا اگر شاہلی میں when in two thousand five ان کے زیان میں یہ تھا استعمال انٹین اگر میں اپر این عبدオض playoffs پر ایک اٹھے ان ساتھ ہیں اگرم تعالی him ہوا تعلیم تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے یعنی ایم بزنس مین اور اس وقت سے میں بزنس کر رہا ہوں ہمارے پاس جو ایک انسان کو چیز رہی ہوتی ہے وہ سارے کچھ ہمارے پاس تھا صحیح تو کہتی کشمیر میں حالات اتنے خراب ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہر روز وائلیشن ہو رہا ہے ہمارے لوگ ہر روز وائلیشن ہو رہا ہے کشمیر کا جو سلسل سب کو پوتا ہے تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہمیں ایسے زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ بس ٹھیک آپ نے لیے سارا کچھ ہے تو شیوز ایکچولی دی سورس اف انسپریشن فرمی صحیح اور پھر وہاں سے ہم نے یہ شروع کیا پارلیمنٹرینز کے ساتھ ملنا شروع ہوگی ایک سٹیٹیجی بنائی ہم نے کہا دیکھیں اتنے لوگ ہیں ان کو مالی طور پر تو ہم مدد نہیں کر سکتے تو ان کی مدد ایسے ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ان کے مسائل کو جا کریں پھر بتائیں دنیا کو ہمین رائٹس جو ان کو انوال کریں پارلیمنٹس کو انوال کریں بلکل سی تو بیگننگ پھر ہم نے ملنا شروع کیا پارلیمنٹرینز سے ہمین رائٹس ارگنزیشن سے تو کرتے کرتے یہ ہوا کہ ٹو تھاؤزن میں جا کے تو ہمیں ایک آمیابی نسیب ہوئی وہ یہ تھی کہ دنیا کا دوسرہ ملجس ایپ نے فرمایا جہاں پہ کشمیر کیمیٹری بنائی گئی فرنڈز آف کشمیر آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جس میں آل پارٹیز جو ان کے ریپرسنٹریٹیو اس میں شامل تھے یہ ایک بڑا بریک تھو تھا جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا اور انڈیا میں انڈیا اخباروں نے اس وقت جن لوگوں نے یہ انیشیٹیویاں کے خلاف لکھا اچھا ظاہر ہے تو کریسٹین ڈیموکریٹک پارٹی تھی بیسکلی جنہوں نے ہمیں وہ اپنے موقف پہ بڑے ڈھٹے میں ہیں وہ ہماری چیزیں ویریٹ کرتی ہیں کبھی کشمیر کاؤز جا ہے وہ ہماری پریفرنس لیسٹ اور پریریٹی لیسٹ پہ یہاں پہ آ جاتا ہے کبھی ہم اس کو بہت سائیٹ پہ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ آپ تو بہت ہوتا 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 لین کو اس کو لے کے چل رہے ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹس اور ڈیفرنٹ آنے والی جو پارٹیز ہوں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو آگے پیچھے کرتی ہیں جو بھی یہاں کے جو مالی حالات لوگوں کے ہیں جو غربت تھا اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا بیسک جو سورس ہے وہ تو کشمیری ہے بلکل تو اس میں یہ ہے کہ سات لاکھ سے زیادہ انڈیا کی آرمی جو وہاں پہ موجود ہے ہر روز ایچ ان ایوری ڈی وہاں پہ یعنی ہمین ریس ویلیشن ہو رہا ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمارے جو روٹیلٹیز ہیں ریپ کیسیز ہیں وہاں پہ ڈیسپیئرنگ ہے یہ سارا کچھ ہر روز ہو رہا ہے انفرچونیٹلی اس وقت اگر پاکستان کا میڈیا دیکھیں تو اس میں ہمیں بڑا دھوک ہوتا ہے کہ ایک چیز جو شاہرک جس کو قائد عظم نے کہا اور اس نے ایسے نہیں کہا دیا بلکل واقعی وہ شاہر ہے کہ یعنی آپ دیکھیں اگر اس کو باقی چیزوں سے بھی ریلیٹ کر دیں اگر آپ ہیومن رائس کو بھی چھوڑ دیں انسانوں بھی چھوڑ دیں اگر آپ پریکٹیکل میں دیکھیں تو وہاں کے جو ریسورسز ہیں جن کے اوپر ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں سارا بلکل تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہمارا ایک چیز بنتی ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں انفرچونیٹلی ہمارے میڈیا میں تو اس کا کہہ ریفلیکشن نظر نہیں آرہا نظر نہیں آتا یعنی اس وقت ایک سرکاری ٹی وی کو چھوڑ کے تو عام جو ہے اس میں تھوڑا سمجھ بلکل سیچے ہم کانٹینیو کریں گے اپنی گفتو کا سلسلہ آج ہمارے ساتھ ہیں سردار علی شاہ نواز خان صاحب میں نے آپ کو بتایا نورویز سے تعلق ہے انسا انسا گفتو کا سلسلہ دہے گا پروگرام میں لیکن ایک بریک کے لئے ہم رکھ رہے ہیں رہیے گا ساتھ اور ہم آئیں گے واپس سوال میں نے کیا وہ ہے آپ کے پاس ایک بولنے والا توتہ ہے سب سے پہلے اسے کیا سکھائیں گے MWF سپیس ٹائپ کر کے اپنا میسیج 2886 پہ شیئر کیجئے اور ساتھ رہیے موسیقی شاہ نواز خان صاحب کے ساتھ آپ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں کشمیر سکینڈینیوین کاؤنسل کے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوائزر ہیں چیئرمن کے کرسچن ڈیمکراتک پارٹی آف نووے کے نووے سے تعلق ہے ان کا کشمیری ہیں پاکستانی ہیں میں نے بتایا کشمیر کاؤز کے لئے بہت کام کرتے ہیں پوری دنیا میں خاص طور پر نوروے میں نوروے میں جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی جو کہ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس میں ایک کمیٹی جو ہے اگزسٹ کرتی ہے بنائی گئی ہے اس کا بڑا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اچھا شاہ نواز خان صاحب اگر اس سے آگے چلیں نوروے کا ایک اور بڑا حوالہ مشہور ہے مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں خاص طور پر دوزار چھے میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جہاں پر وہ تحکیر امیز خاکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شائع کی جو سب کے لئے ہمارے لئے بڑی تکلیف کا باعث تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اس طرح کیا گیا اور آپ نے بڑا کام کیا پھر اس کے لئے اور بڑا انہوں کو سمجھایا بجائے بھی انہوں نے مافی جو مانگی اس میں بھی بڑا آپ کا رول تھا لیکن یہ تمام محقیات اس کے ساتھ آپ انٹر فیتھ ہامنی کو وہاں پہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس میں کوئی کنسپیریسی نہیں تھی کیا ساتھ جے کہا گیا کہ یہ بہت انٹرنیشن لیویل کی کوئی چیز ہے اس طرح کا کچھ نہیں تھا کیونکہ میں پھولٹیکس میں بھی ہوں ایکٹیو بھی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا کیسے دیکھتے ہیں ایک انڈیویجویل تھا اس نے یہ جو ہے بلاسوٹ پہ سمجھے اس کو استعمال کرتے ہوئے اکارڈنگ تو در لاغ اکنٹری اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اس لئے کہ یہ ہی ہمارا ایک سٹینس تھا خیر اس کے ساتھ جب انہوں نے پرنٹ کیا تو دنیا ساری میں ایک توفان ایک آنا تھا ایک بات ہم نے اس کو سمجھائی کہ دیکھیں اگر کتنا بھی لیبرل مسلمان ہو جنہیں جو مسلمان جس نے کلمہ پڑا ہوئے وہ جتنا بھی لیبرل ہو جائے وہ سب کچھ برداشت کرے گا اگر آپ کو بات کر لیں تو ممکن ہے وہ ٹولٹ کر لیں کیونکہ رب کو سب کا رب ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بھی چیز آپ کہیں بھی دنیا میں پرنٹ کریں گے یا بولیں گے تو کوئی بھی مسلمان چاہے اس کا ایمان کا جو بھی لیول ہو وہ ٹولٹ اس چیز کو نہیں کرے گا تو اس کا ایک ریاکشن ظاہرہ ہونا تھا پاکستانوں بھی آپ کو بتایا یہ بات انہیں سمجھ آئی کہ مطلب ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو فریڈم اس کا مطلب صرف آپ کی فریڈم نہیں ہے فریڈم کا مطلب دوسرے لوگ کی فریڈم بھی ہے یہی سمجھانے کی ہم نے اس کو کوشش کی میں اصلاح میں واشنگٹن میں تھا جب یہ سارا کچھ ہوئا فبرری میں تو واپس جب میں گیا تو مارے بچے بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا وہ تو کہتا ہے یہ والوارشاد شروع ہونے والی ہے اور وہاں پہ ریلی میں جو ہم یہ لوگ یورپ کے جو مسلمان ہیں ہم بہت زیادہ ٹینس تھے اس لیے کہ دیکھیں ہم لوگ اقلیت میں ہیں یہاں پاکستان میں تو اکسریت میں مسلمان کنٹریز میں مسلمان اکسریت میں وہاں پہ ہم لوگ اقلیت میں ہیں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہ ہمارے مسائل کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کی جو دیکھیں آپ ڈیمسٹریشنز کریں آپ سارا کچھ کریں لیکن جو وائلنٹ وائلنس اس میں آجاتا ہے تو اس سے ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ تاریخ اس پیجیز کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے سپین میں دیکھیں مسلمانوں کو اپنے دور میں تو ٹھیک ہے کہ انسانی حقوق انہیں بہت ترقی کی انسانی دماغ میں لیکن انسان تو وہی ہے اس لیے ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے یہاں پہ کہ ہم اگر اتجاج کرتے ہیں تو ایک محضب طریقے سے اتجاج کریں اتجاج ضرور کریں لیکن محضب طریقے سے جس کا اثر جو ہے وہاں پہ بالخصوص دنیا میں ایک اچھا اثر پڑے میں نے اسے میٹنگز وغیرہ شروع کی اس بندے کے ساتھ اور اس کو ہی سمجھایا کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس کی آپ کی وجہ سے ایک تو نوروی کا بہت بڑا دنیا میں نام ہے ایک پیس کیپنگ کے حوالے سے اور اس طرح سے نوبل پیس پرائز نوروی دیتا ہے تو آپ کو یہ جو آپ نے کام کیا اس کی وجہ سے نوروی ایک تو اس کی اپنی عزت تو کریڈبلیٹی میں فرق آ رہا ہے دوسرا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے دنیا میں لوگ نورویجن شاہد مارے جا رہے ہیں فلسطین میں بیشمار جو ہیمن رائس ورکرز تھی نوروی جو پور دنیا بھیلا رہا ہے لوگ جو ہیں ان کے وہ کرسٹن جو خاص کر کے اس طرح کی جو مدد کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے افغانستان میں پرابلمز ہو رہی ہیں تو اس چیزیں کو سمجھایا وہ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا اس نے کہا دیکھیں سلمان رشدی کو آپ لوگوں نے کیا کر لیا تو ہمیں کریں تو چونکہ اکارڈنگ ٹو دل آف تا کنٹری میں جیسے کہا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس میں یہ تھا کہ میٹنگز میں میں نے اس کو سمجھا لیکن وہ کریسٹن تھا خود ذاتی طور پر تو میں نے اس کو اسی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا ایک آرگومنٹس تھے تو ہم نے کہا آپ یہ بات سنے ایک تو ہم اسی علیہ السلام کو مانتے ہیں مسلمان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر باقی نبیوں کو بلکہ سوچوں کہ یہ ہم پر کریسٹنز کی بات تھی وہ خود عیسائی تھا تو ہمیں اسی علیہ السلام پر کنسنٹریٹ کیا کہ میں دیکھیں اگر ہم ان کو نہیں مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ان کے جو سارا کچھ ہیں میریکلز ہیں اور پھر یہ ابھی زندہ ہیں پھر واپس آئیں گی تو یہ سارے چیزیں ہم لوگ مانتے ہیں تو آپ کو آپ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے تو وہ ہر آرگومنٹس کو ہی نہیں مان رہا تھا بلخصوص ایک جو اگزامپل ہے جہاں پر ایک خاتون تھی وہ ان کے اوپر کوڑا کر پھینکا کرتی تھی اور ایک دن جب وہ نہیں اس نے پھینکا تو رسول اللہ ان کے گھر چلے گئے بھئی کیا پرابلم ہے بھئی اتنے پسندیدہ چچا ان کے جس کا ہندہ نے جن کا ہندہ نے حضرت حمزہ بلکل بلکل ان کا انہوں نے کلیجہ چبایا اور فتح مکہ پہ انٹر ہوئے اور وہ ہندہ آئی آپ کی خدمت میں تو آپ نے کہا ماف کیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر میرے دو تین جو ایگزامپلز ہیں جو بڑی مشہور ہیں یہ میں نے کوٹ کی اس کو اور میں نے کہا دیکھیں اگر آپ یہاں پہ اگر آپ مافی مانگتے ہیں مسلمانوں سے تو دیفنیٹلی وہ ماف کر دیں گے آپ کو اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس کے بعد میں تمہارے ڈھال بنوں گا اگر آپ مافی مانگتے ہیں اور فیل واقع ہے کہ تیرے ذہن میں یہ ہے کہ تم نے غلط کیا ہے اور اگر آپ مافی مانگتے ہیں تو میں کوئی بھی جو ہے میرے بال بچوں کے اوپر سے میری لاش کے اوپر سے سلام کہتے ہیں گزر کے لٹرلی آئیب سائید سام ٹھنگ ان ار ویجن تو اس سے گزر کے ہم لوگ آئیں گے تو پھر یہ ایک چیز اس پہ تھوڑا سا میں دیکھا کہ پھر میں نے اسی یہ کہا کہ آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آپ کے سامنے موجود ہوتے جن کے اوپر آپ ترس کرتے ہو آپ ان کے اوپر بلیب کرتے ہو تو وہ آپ کیا ایڈوائی سیکھ کرتے تو اس بات کے اوپر اس نے تھوڑا سا میں دیکھا کہ اس میں تھوڑا تبدیلی آئی تو میں نے کہا کہ تنک آباوٹ اور یہ سوچیں کہ اس علیہ السلام آپ کو کیا ایڈوائی سلام پھر دوسرے دن امیزنگ لی یوں نے ایڈوائی فون می اور ایڈوائی مستر اللی ایڈوائی پاٹی کی چیئر میں نے داگفین ہوئی بروتن ان کا نام ہے اب وہ گاوی جو ہے پولیو ویکسینیشن کا جو وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کو ان سے میں نے بات کیونکہ ان کو انوالو کیا جو کہ مسلمان وہاں پر ٹرس کرتے تھے ان کے اوپر تو ان کو انوالو کر کے پر پر پرائم منسٹر کو انوالو کیا پر حکومت کو اس میں انوال کیا بہت ساری چیزیں سامنے سامنے ایڈوائی پرس کانفرنس ہم نے کی انٹریر منسٹر جو ہے ان کی ان کے آفیس میں پرس کانفرنس ہوئی وہاں پر بی بی سی این ایل سے لے کے یوں نیمی ٹرل جزیرا ساری دنیا کا وہاں پر میڈیا موجود وہاں پرس کانفرنس ہوئی اس میں انہیں معافی مگی ایک افتا ہمیں لگا اس میں جو داکومنٹس بیٹھ گئی صحیح اور ہی ورس سرپرائز تو خود آکے مجھے کہا میں ہران ہوں کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہے مسلمان وہ زبزہ برداشت اس میں معافی ہے اور یہ سارا کچھ ہے اچھ لیکن اب اب ایک چیز دیکھیں ایک بیس چیز ایک بیس چیز کام کیونکہ بہت سار لوگ کو بھی سکھ نہیں یہ صحاب ہے یہ بھی ہمارے نہیں ہے لیکن دہشتگرد مسلمان ہے دوسروں کے حقوق کو پامالی کرنے والے مسلمان ہیں اب اس امیج کو آپ ایس پاکستانی باہر کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستانی میں سمجھتے ہیں بڑے اچھے امبیسیڈرز ہیں جو دوسری دنیا کے ممالک میں رہنے والوں کو بتا سکتے ہیں ہم بھی تو وہی ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اگر ہم نہیں ہیں غلط تو وہ سارے کیسے غلط ہوں گے یہ معاملہ ہے اس میں یہ ہے بڑی اچھے آپ نے بات کی ہمارا جو لوگ ہیں پاکستانی ہم اتنے فورچونیٹ ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے اور بلخصوص ترقیہ پاکستانیوں کی نوٹیبل تعداد نہ ہو اور ایسٹ یورپ کا علاقہ جو آزاد ہوئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں پولینڈ میں دیکھ لیں بے شمار ملک وہاں پاکستانیوں کی نوٹیبل تعداد موجود اور وہ ابھی ان ملکوں کے سیٹیزن ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی جو دوسرہ تھا تو اس کی بنیادی طور میں آپ کو بتاؤ کہ میں میری میٹنگ کرتے تھے پارلیمنٹ میں جا کے تو کوئی ہمارے بات میں کان نہیں دھرتا تھا آخر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پر ہمیں پر ہمارے ووٹ ہیں دس ہزار کے قریب ووٹ ہے تیس ہزار پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں دس ہزار کے قریب جو ووٹ بنتا ہے لیکن اس کو ہم کیوں نہ یوٹلائز کریں تو جو ہمیں کامیابی ملی جانتی ہیں کیوں ملی صرف ان پاکستانی کی وجہ سے کیوں کہ ان کے پاس ووٹ کرائی ہے یعنی دنیا میں جو ایری سنگل ووٹ کانٹس ان دیز کانٹری آپ دیکھیں امریکا جب لینگویج کا فیصلہ ہونا تھا کہ انگلیش ہوگی یا سپینیش ہوگی تو ایک ووٹ سے فیصلہ ہوا تھا تو اگر آپ کے پاس 10 15 20 هزار ووٹ کسی ملک میں ہیں اور اگر آپ اس کو بھگذ استماع کرتے ہیں تو آپ اپنا محاملہ اس کو بڑا بڑھا سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو بھی سکسس ہم ملی ہے اس نیت بکر مین انڈیویج بکر مائی وائی وائی او بکر پاکستانی سکتے ہیں کشمیر میں جو بکر 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 اسی طرح سے اس کو انسٹیوشنلائز کرنے کے ضرورت میں بتاؤں کہ مجھے وہاں کے خبارات لکھتے ہیں پاکستان کے اگرنس لکھتے ہیں بیشمار ڈیبیٹس ہوتی ہیں بیشمار جگہوں پر ان کو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تروریزم کا جو منسٹر ہے ہم نیت اگر چیز پاکستانی پاکستانی بیٹھا 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 میں بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے اپنے ان کے ایمی پیز ہیں اپنے اپنی کانسی جنسی جو ہیں ان میں یہ لوگ ہیں اگر یہ انسیٹوشنلائز ہو جائے کسی طرح سے کوئی پالیسی کے اندر آ جائے یہاں اس ملک سے ہمارے جو مشنز ہیں وہ ان کے تحتی کسی بھی اور طریقے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر ایک ایم پی جو ہے یا ایمی پی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے ملک کی یا ایون بریسلز کی پارلیمنٹ میں اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہاں پی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو تین ایم پیز ایسے بھی ہوں کے جو اس کو کانسی کریں گے بلکل کریں گے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو انسیٹوشنلائز کیا جائے بلکل صحیح تو یہ ایک بڑا بہت بڑا پوٹینشل ہے بہت بڑی اچھی آپ نے بات کی بہت کوئی ہے کہ کوئی جو سننے والے لوگ ہیں اس پر اگر وہ تھوڑا توجہ دے تو یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اسی طرح سے تو وہ لوگ پلے کرتے ہیں تو وہ جب وین ان روم ڈو ایس رومنز ڈو تو جب وہاں پر ٹیکٹکز جو چلتے ہیں اسی طرح سے وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ جو لوگ ہیں بفرق یہ پاکستانی جو ہیں آپ یورپ میں اگر گئی ہوں یہ ابھی بڑے بڑے انسٹیٹوشنز میں آگئے ہیں ٹیک ٹیکٹنکز میں پاکستانی ہیں میڈیا میں پاکستانی ہیں پاکستانی جو ہیں وہ اخبارات بڑے بڑے اخبارات جو ان میں وہ لکھتے ہیں سی نوروے میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹی وی ٹو جو بڑا ایک پرائیویٹ چینل ہے ان میں ایک ہمارے وہاں کے نورویجن ہیں پاکستانی فیملی ان کی بیک گرونڈ پاکستانی ہے قدافی زمان ان کا نام ہے وہ ایک سٹار بنایا ہوئے نوروے میں اور ان میں ایک یہ ہے کہ ان جیسے لوگ یہ تو صرف نوروے کی میں نے مثال دی انگلینڈ میں دیکھیں سویڈن میں دیکھیں باقی محالک میں بہت سارے چیزیں ہیں جس میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے بلکہ سی گوارڈ بلیس یو آپ نے شریف لائے آپ نے اپنے تھوٹس ہمارے سار شیئر کیے اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے آپ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں نوروے میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے اپنے علاقے کا درد اس کا فیلد ذہن میں رکھنا دل میں رکھنا اس کے لیے عملی طور پر کچھ کوششیں بھی کرنا سے بیٹھ کے یہ نہ کہتے رہنا ہائے پاکستان میں کیا ہو گیا ہے ہائے وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ایک بڑا پوزیٹیو آپ کبھو ہے ایک مجھے سیکنڈ اگر تھوٹا سا دے دیں ابھی دسمبر میں نوروے کی پارلیمنٹ میں ہم نے ایک انٹرپلیشن لانچ کی تھی جس کو آپ شاید تحریکی التوا کہتے ہیں جس میں فارم منسٹر بھی آئے اور ساری پارلیمنٹ کے لوگ وہاں پہ میمبرز تھے ہر پارٹی کے ریپزنٹیشن تھی ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ کا وہ ڈیبیٹ تھا ہندوستان کے پورے دباؤ کے باوجود فارم منسٹر وہاں پہ خود آئے اور یہ تحریکی التوا شاید دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ میں کبھی بھی کشمیر کے اوپر پیشنے کی گئی تو یہ ایک بڑا بہت بڑا ایک اچیویمنٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے کے دسمبر میں یہ ہوا ہے جو کہ اپنے ملک کے لیے جو کہ اپنے ملک کے لیے اور پاکستانیز جو اپنے ملک کے لیے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے کاؤز کے لیے سہی طرح سکو پروجیک کر سکیں جو شعور رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام عمل ہے اس کو بھی رکھیں اور اپنے علاقے کی کمیونٹی کو موبلائز کریں گوڈ بلیسیو میرینی پاکستانیز لائکیو سلطانہ اسلام علیکم سلطانہ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا سب سے پہلے تمہیں آپ کے حوصلے کو عداد دیتی ہوں اور تینکیو سو مچ آپ نے اتنا لمبا ہول کیا سلطانہ جی جی بہت شکریہ آپ کے پاس بولنے والا توتا ہو تو کیا سکھائیں گے اس کو میرے پاس توتا ہو تو میں تو بسم لائرمانی نہیں سکھاؤں گی اور میری امی کے پاس توتا ہے امی اس پر مستقل باتے کرتے ہیں اور شام کو چار بجے وہ اپنی پنجرے سے ہاں کے کہتا ہے امی امی جیسے باقای تک چائے اور بسکیٹ مانگتا ہے اچھا کیا بات ہے اور جو ہم بات کرتے ہیں وہ ریپکٹ کرتا ہے وہ آپ کے پاس انہی واقعی میں تو ہوتا ہے کیا بات ہے ہم نے دل بہلا رہتا ہے تو وہ زیادہ لفظ کون سا کہتا ہے امی امی کہتا ہے یا کچھ اور بھی کہتا ہے امی زیادہ کہتا ہے میرے پاس تیجے کا نام لیتا ہے حارون اچھا ہم نے رسی پوٹی تھی تو وہ رسی کی طرح باقاعدہ اپنے پر کھول کھول کے اس طرح کرتا تھا اچھا واہ اس کا مطلب ہے کہ بولنا بول تو توتا بھی لیتا ہے لیکن سمجھ کے بولنا اور بول کے سمجھنا دوسرے کی بات جب وہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا بھی یہ انسانوں کا کام ہے یہ اسیت ایکسکلوسیف کوئی انسان نہیں کرے گا لیکن good thank you so much آپ نے جوئن کیا ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے اور اس کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ رہیے گا موسیقی